بی پی سی ایل یعنی بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لیمیٹیٹ یہ سرکاری تیل مارکٹنگ کمپنی ہے سرکار اس کمپنی میں تیرے پن فیصدی سے زیادہ حصہ داری بیچنا چاہتی ہے حصہ داری بیچنے کے لیے سرکار نے پوری تیاری کر لی ہے بی پی سی ایل کے نیجی کرن میں آڑے آ رہے قانون کو سرکار پہلے ہی ختم کر چکی ہے یعنی بی پی سی ایل کے وینیویش کے لیے سرکار کو اب سنصد کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے دراصل موڈی سرکار نے ریپیلنگ اینڈ ایمنڈنگ ایکٹ کو سال دوہزار سولہ میں ہی ختم کر دیا تھا جس میں ایک سو ستاسی پورانے اور گھیسے پٹے قانون ردی کی ٹوکری میں چلے گئے مانا جا رہا ہے کہ دیوالی کے ٹھیک بات یعنی نومبر کے پہلے ہفتے میں بی پی سی ایل میں حصہ بکری کے لیے سرکار ٹینڈر نکال سکتی ہے ٹینڈر نکلنے کے بعد وینیویش کی پرکریہ شروع ہوگی خبریں یہ بھی ہیں کہ بی پی سی ایل میں حصہ داری خریدنے کے لیے دیش کی سب سے بڑی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز بولی لگا سکتی ہے جاپانی سٹراؤک پروکر کمپنی نومورا کی ریپورٹ کے مطابق بی پی سی ایل میں حصہ داری خریدنے کے بعد ریلائنس کا دیش کے پچیس فیزدی تیل کاروبار پر قبضہ ہو جائے گا ریلائنس کی تین دشملہ چار کروڑ ٹین ریفائننگ شمتہ بڑھ جائے گی بی پی سی ایل کی سمپتیوں کے استعمال کا ادھکار بھی حاصل ہو جائے گا بی پی سی ایل کے دیش بھر میں پندرہ ہزار پیٹرول پمپوں کے ذریعے ریلائنس کو کاروبار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی یعنی بی پی سی ایل میں حصہ خرید کر مکیش امبانی کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا نقصان کی کوئی گنجائش نہیں حصہ داری خریدنے سے ریٹیل سے لے کر تیل کاروبار تک کو فائدہ ہوگا سرکار اپنے وینیویش لکش کو پورا کرنے کے لیے بی پی سی ایل میں جلد سے جلد حصہ بیچنا چاہتی ہے بی پی سی ایل میں ستاون دشملہ تین فیزدی حصہ داری بیچنے سے سرکار کو قریب ساٹھ ہزار کروڑ روپے ملنے کا نمان ہے یہ سودہ قریب ساڑھے سات سو روپے سے ساڑھے آٹھ سو روپے پرتی شیئر کے حساب سے ہو سکتا ہے بھلے ہی ریلائنس انڈسٹریز تیل اور کیمیکل کاروبار میں حصہ داری سعودی ارامکوں کو بیچ رہی ہے اس کے باوجود مکیش امبانی بی پی سی ایل کے لیے بولی لگا سکتے ہیں کیونکہ بی پی سی ایل مکیش امبانی کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرگی ثابت ہو سکتی ہے